اور کابینہ کے اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اشلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں جاری ہے مزید تفصیل جانے گے ہمارے نمائندے حسن تارک پر سے جی حسن بتائی گا آج کی اشلاس کا ایجنڈا کیا ہے کچھ تفصیلات شرح کیجے گا جی جی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اشلاس مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیز شیخ کی صدارت میں اس پر کابینٹ دریجن مجاری ہے بٹولیم پرائسز ہیں اس پر بھی باجیس ہوگی ان سب کے ساتھ ساتھ جو معیشت کے مخصص شعبے ہیں ان کی کارکردگی بالحصوص کرونا وائرس کے بابا کے بعد جو معاشی صورتحال ہم سب لوگوں کے سامنے ہیں جس طرح پوری دنیا کے اندر جو معاشی سرگرمیاں ہیں وہ مان پڑی ہیں اس طرح پاکستان کے اندر بھی جو معیشت ہے اس سے کافی مند کی اثرات ہوئے ہیں اس پر بھی توادلہ خیال ہوگا تھی حسن تاریخ برٹرہ حکومت کے اعلان کردہ ایک پسادی ریلیف پیکج میں کیا کیا ہے اس کی تفصیلات بھی بتائیے گا جی جی آپ نے بڑا چاہ کرسن کیا ہے جو کرونا وائرس کی بابا کے بیشن نظر جو معیشت کے اوپر جو منفیس کا مرتب ہوئی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جو اکنومک سٹیمولس پیکج ہے اس کا اعلان کیا تھا تقریباً بارہ سو ارب سے زائد اس کا والیم تھا اس کے اندر اگین جو سوشل پروٹیکشن ہے سماجی تحفظ کا وہ بھی ملکی تاریخ کا سب سے بڑا پروگرام اس کے اندر اعلان کیا گیا ہنڈرین فورتی فور بلین روپیز جو ہیں وہ ڈسپلس کیے گئے ہنگامی کیش سٹیم کے ساتھ اور یہ ڈسپلسپنٹ جاری ہے تقریباً ایک کروڑ بیس لاکھ خاندانوں جو خاندان ہیں ان کو بارہ ہزار روپے کی ہنگامی کیش لیز جاری اس کے علاوہ ففتی بلین جو ہیں وہ تھرور جو ڈیلٹی سٹورز تاکہ جو کھانے پینے کی اشیاں ہیں ان کی قیمتوں کے اندر ایک اس سے کام لائے جا سکے ان میں کمی کی جا سکے اس حوالے سے وہ دیئے گئے اس کے علاوہ ٹو ہنڈرڈ بلین ہیں جو دھیاری دار طبقہ ہے جو انڈسٹری کی ڈیلی ویجلز ہیں اس کے لئے مختص کیے اس کے علاوہ سیلز ٹیکس ریفنس کو تیز کیا تقریباً پہنے تین سو کے قریب جو اگری کلچر جو اگری کلچر کا جو کہہٹ ہے وہ اناؤنس کیا تو یہ سارے کا سارا جو پیکج کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ملک کے اندر جو اقتصادی سرگرمیاں ہیں اس میں تیزید آئے جا سکے اسی حوالے سے میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ حکومت میں بڑا اچھا یہ جو ہے اس پورے تناظر میں چھدامات ہی ہیں ان کے اندر جو کنسکشن سیکٹر ہے یہ وہ سیکٹر ہے جس کے اندر جو سب سیکٹر ہیں وہ جڑے ہیں آپ کو اس سیکٹر کے اندر جاریدار طبقے کے ساتھ ساتھ آپ کو پلمبر بھی چاہیے آپ کو لیٹیشن بھی چاہیے آپ کو مزدور بھی چاہیے تو اس لیے حکومت نے بڑا اچھا اگرام کیا کہ جو کنسکشن سیکٹر ہے اس طرح کے جو دیگر سیکٹر ہیں وہ کھولے گئے جی آسان تاریخ بار ریوینیوں کے مسائل حکومت کو درطویش ہیں یہ خیرن معاشی بہران بھی ہے سوال ایسے کوئی بات ہوئی ہے اس کے لیے کوئی میکنزم کو حکمت عملی تیار کی گئی ہو دیکھیں جی کسیسے کسٹر ہے آپ کا جب ایکنومک سرگرمیاں مانگ کرتی ہیں تو ریوینیوں کے اوپر ایک ہٹ تو آتا ہے اور کیونکہ اس تناظر کے اندر ریوینیوں کی اہمیت اس طرح بھی بہت زیادہ ہے کہ آن ون ہینڈ آپ نے جو ایسینشل ہیلس سروسز ہیں ان کو بھی بہال رکھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سماجی جو اگین جیسے میں نے پہلے بات کی سوشل پرٹیکشن کا جو اتنا ہیوز پروگرم آپ نے اناؤنس کی ہے تو اس کے لیے بھی آپ کو ڈیشنل کیچ فرس کی ضرورت ہے تو ان تمام سناظر میں ڈیفنیٹلی ریوینیو اور اس کی اوپر کافی جو ہے وہ کڑی نظر رکھی جاری ہے جی جی بہت شکریہ حسن تارک برت ناصرین کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اشلاس اس وقت مشیر خزانہ ڈاکٹر عبدالحافظ شیخ کی صدارت میں اسلام آباد میں جاری ہے جس کے حوالے سے ہم کچھ اپنے رمائندے سے تفصیلات معلوم کر رہے تھے آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں